بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماس اور القاسم برگیڈ نے ایسی لاتیں ماری ہیں کہ ان کے غرور والا بھوت اتر گیا ہے فلسطینیوں نے یہودیوں پر اتنے راکٹ دا گئے کہ ان کی ائر ڈیفنس سسٹم کو یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس راکٹ کو پکڑے یعنی ہماس اور القاسم برگیڈ نے دنیا کے جدید رین سمجھے جانے والے ائر ڈیفنس سسٹم کو نکام کر کے رکھ دیا ہے ناظرین بہت اہم خبر آپ لوگوں کو دینے جا رہے ہیں ہماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان غزہ کی پٹی پر شدید جھٹمے جاری ہیں اسرائیلی فوج ائر سرائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی کر رہی ہے اسرائیلی حملوں کے جواب میں ہماس کی طرف سے بھی اسرائیل کو مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے ہماس اور القاسم برگیڈ راکٹ حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی کر رہے ہیں دوستو خبر کے مطابق القاسم برگیڈ نے غزہ کی پٹی میں جزیرہ نمہ ال نقب میں قائم اشکول یہودی کلونی پر حملہ کیا ہے اسرائیلی فوجیوں پر کیا گیا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے معزز ناظرین سے التماس ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل سچ ٹی وی ایم ایس ٹونٹی فور کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو اس حملے میں اطلاعات کے مطابق دو اسرائیلی فوجی حلاق اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں اور زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے چار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے دوستو ایک اور جگہ الکاسم برگیر نے یہودی عبادکاروں کی گاڑی کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے اس حملے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور اس گاڑی میں سوار تمام یہودی مارے گئے ہیں الکاسم برگیر نے غزہ کی پٹی کے قریب واقعہ یہودی کلونیوں پر کئی راکٹ دا گئے راکٹ حملوں میں بیر سبا، اسدود اور اسکلان کو نشانہ بنایا گیا دوستو فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ